موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے اور درود و السلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہ السلام پر حرفت سے منتظر اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے اور جیسے آپ کے علم میں ہیں کہ روزانہ کربلہ مولا سے یہ پروگرام امام حسین علیہ السلام ٹی وی فور کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور آج انشاءاللہ والعزیز گفتگو کریں گے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے امامت کے عنوان سے مہدویت میں ایک بحث جو حضرت کیلئے کی جاتی ہے وہ خود حضرت کی امامت ہے چونکہ اگر حضرت کی امامت و ولایت ثابت ہو جائے تو دقیقاً وہی معنی جو شیعہ امام کے لیے کرتے ہیں اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے ثبوت جو ہے اس کا وہ تب ہوگا کہ جب حضرت کی امامت کو ثابت کر سکے ایک بحث جو خود امامت کے عنوان سے ہے کہ امامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا اور چونکہ دیکھیں اور دوسرے مذاہب اور دوسرے جو مخالفین ہیں ان کے ہاں بھی ایک سلسلہ جو ہے امامت کے عنوان سے موجود ہے مثلاً وہ لوگ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کا امام فلاں ہے علم نحو کا امام فلاں ہے مثلاً اور یا جو ہے وہ زیادہ تر جو اہلِ تسلن کے پاس ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایمہِ اربعہ جو چار امام ہیں تو بعض لوگوں نے جو ہے جیسے تقابل کر دیتے ہیں کہ ان کے ہاں چار امام ہے اور ہمارے ہاں بارہ امام ہے اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہو جیسے ان کے ہاں امام ہوا کرتے ہیں یعنی ایک طریقے سے یہ ہے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ جس طریقے سے وہاں پر امامت ہے ہمارے ہاں بھی اسی طرح امامت ہے وہاں پر جو ان کی امامت کا جو تابیر ہے وہاں کی وہ یہ ہے کہ وہ گویا ایک فقیح کو جو ہے وہ امام کا درجہ دیتے ہیں مثلا ان کے جو ہے وہ احناف ہے اور خانابلہ ہے یہ مختلف جو ہے ان کے جو گروہ ہے وہاں پر امامت کا جو کنسپٹ ہے وہ کچھ اور ہے اور ہمارے پاس جو امامت کا کنسپٹ ہے وہ یقینا ہم امامت کے لیے یہی کہتے ہیں آپ جا کے خدب شکیہ کو پڑھ لیں کلے اللہ کے کلے اختیار کا نام جو ہے وہ امام ہوتا ہے اللہ نے جو اختیار دیا ہوتا ہے امام کو یعنی حتی لول الحجہ لساخت الارض بے اہلہا یعنی اگر حجت نہ ہو تو حتی ساری زمین جو ہے وہ دھس جائے گی ختم ہو جائے گی ان کے اہل کے ساتھ جو اہل ہے وہ بھی نہیں رہیں گے اور نہ جو ہے وہ خود روی زمین اور روی زمین پر جتنے بھی خلائق ہے ان کا خاتمہ ہو جائے گا اگر امام نہ ہو تو یعنی امامت اس قدر ہمارے ہم امامت یہ ہے یعنی وہ سرپرست جس کی وجہ سے زمین کا نظام قائم ہو اس کو امام کہتے ہیں یعنی اگر حتی ایک لمحے کے لیے بھی امام نہ ہو خجت امام تو زمین جو ہے وہ نہیں رہی گی اور حتی جو بھی ان کے اہالی ہے اہل ہے وہ بھی سب کے سب ختم ہو جائیں گے آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسی عنوان سے جو ہمارے مہمان خصوصی ہے نہائیتی معزز شخصیت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا محمد رضا معروفی صاحب قبلہ انشاءاللہ میں گفتگو رہیں گے اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے خیر آفیت سے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ بزرگوار کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہائیتی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا اماؤکہ ہمیں فراہم فرمایا اور خود ماہ رجب کے عنوان سے جو آیات گزرے ہیں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں ارز تبریق و تہنیت بھی پیش کریں گے اور وقت جو ہے جو قبلہ ہمارا مختصر ہے تو اگر آپ اجازت فرمائے تو سوالات کا سلسلہ بھی میں شروع کرنا چاہوں گا کچھ گفتگو امامت کے حوالے سے میں نے کی اور امامت کے عنوان سے ہی میں پہلا سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ انسان کی زندگی میں امامت کیوں ضروری ہے اس پر اگر ایک وضاحت فرمائے جو عوض باللہ من الشیطان علی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بصلاة والسلام علی محمد و علی محمد اللہ علی محمد و علی محمد پروردگار علم نے انسان کو اس کہنات میں پیدا کیا تو اس نے قرآن مجید میں انسان کے علم کے حوالے سے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ اخرجکم من بطول امہاتکم لا تعلمون شیع کہ پروردگار علم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ اکبر اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے جو ہی زندگی گزارنی ہے یعنی جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے جو ہی اپنے منمانے اعتبار سے زندگی گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا جنگل اور بے رہ روی کا شکار ہو جائے گی اور یہ پروردگار علم کے لطف کے خلاف ہے کہ اس نے انسانوں کو تو پیدا کیا لیکن زندگی کا اور جینے کا کوئی طریقہ اور سریقہ بتانے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا کہ انسان کیسے زندگی گزارے اس کی رویش و زندگی کیا ہونے چاہیے تو پروردگار علم نے جب بلکل انسان کو نادان پیدا کیا لا علم پیدا کیا تو اس کی ذمہ داری بھی یہ ہے اور اس کے اوپر لطف کا تقاضی یہ ہے کہ وہ بندوں کو اوپر لطف کرے کہ وہ بندوں کو جینے کا زندگی گزارنے کا سریقہ سکھائے کیونکہ پروردگار علم یہ پوری کائنات انسانوں ہی کے لئے پیدا کی ہے اور اس کائنات میں کون سے چیز انسان کے لئے نقصان دے ہے اور کون سے چیز فائدہ مند ہے یہ وہی بتائے گا تب ہی لوگوں کو معلوم ہوگا اور پروردگار علم نے اس کا انتظام تو اس وقت تک بھی یاد جب اس نے انسانوں کا بھی پیدا بھی نہیں کیا تھا یعنی آپ غور کریں اور تصور کریں کہ آپ سوچا جا سکتا ہے کہ پروردگار علم ہدایت لینے والوں کو تو پیدا کر دے لیکن ہدایت دینے والوں کو پیدا نہ کریں صحیح بلکل زندگی گزارنے والوں کو تو اس کائنات میں لے آئے لیکن زندگی گزارنے کا صدیقہ کیا ہے اس کے طرف رہنمائے کہ کوئی انتظام ہی نہ کریں تو پروردگار علم نے اس کے لیے اس کے بہت پہلے سے انتظام کر دیا بے شک حتیٰ کہ جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے کا دوزہ ریجہ پروردگار علم نے جناب آدم علیہ السلام کو قرار دیا انہی کو پہلے رہنمائے کے شکلیں بھیجا پھر جب ان کے اولاد اس کائنات میں آنے لگی تو وہ ان کے بعد مسلسل پروردگار علم نے انسانوں کو اس کائنات میں زندگی گزارنے کے سلیقے اور رہنمائی کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے تو لہذا جو ضرورت انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کی ہے کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے بینی وہی ضرورت عیم تحرین علیہ السلام کے بھی ہے یعنی جو ضرورت نبوت اور اتحادت سالت کی ہے بینی وہی ضرورت امامت کی بھی ہے بے شک کیونکہ جیسا کہ ہمارا اور آپ کے ساتھ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے دو حادی بہنین کیا ہیں ایک حادی باطنی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے اور دوسرے حادی حادی ظاہری جو انبیاء علیہ السلام اور احمد تحرین علیہ السلام ہیں تمہید بے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں جلدی سے اپنے موضوع پر آتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا ہے اور انبیاء کے سلسلے کو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ہمارے ہدایت کے لیے رکھا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں تو اس کائنات میں آئے اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو رہنمائی کا سلقہ رہنمائی دے کر چلے گئے انہیں ہدایت کے رافتہ بتا دیا کہ دیکھو ایسے زندگی گزارنا ہے اور اس طریقے سے تمہیں اپنے آپ کو اس کائنات میں موجود جو چیزیں پروردگار عالم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے کون سے فائدہ مند ہے کون سے نقصاندے ہیں اور تو اس اعتبار سے تمہیں زندگی گزارنا ہے لیکن سوال یہ کہ ہمارے زمانے میں کیا ہے پیغمبر اسلام کے لیے ہے نا کہ آپ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حادیہ رہنمائی ہیں آپ نبی ہیں آپ کی رسالت پیامت تک باقی رہنے والی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام تو اپنی 33 سالہ زندگی گزار کر چلے گئے ہیں اب کیا ہے ہمارے سامنے کون ہے ہمارا حادی کون ہے تو پروردگار عالم کے حکم سے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی ہی میں متعدد مقامات کو اوپر اعلان کیا کہ میرے بعد میرے خلفاء بارہ ایمہ ہوں گے جو قرآش سے ہوں گے میری خاندان سے ہوں گے میری اطرات ہوں گے میری اولاد میں سے ہوں گے لیکن آج جو امت مسلمہ ایک تردد اور تضبزب کا شکار ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ امامت کو اپنے محور سے یعنی جو اصل ہدایت کا مرکز ہے امامت اسے اپنے محور سے ہٹا دیا یعنی جو اس کا محور ہونا چاہیے جو مرکز ہونا چاہیے کہ انہیں منظر عام پر ہونا چاہیے تھا مومنین کے سامنے مسلمانوں کے سامنے پوری کائنات کے سامنے کسی بھی مذہب و ملے سے تعلق رکھتے ہوں انہیں سامنے آنا چاہیے تھا تاکہ یہ لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ اور صدیقہ سکھائیں لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے کوئی امام امام ہی نہیں ہے بلکہ امت کے حوالے کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے رسالت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی بے شک اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ لوگ اپنے یعنی ان افراد کو کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں جو ان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے تو پروردگار عالم نے لوگوں کو ان کے ظاہری حالات کے مطابق چھوڑ دیا اور کہا کہ تم جیسے چاہتے ہو زندگی گزاروں لیکن باوجودے کی امیت احرین علیہ مسلم خاص طور سے مولای کائنات چونکہ یہ اسلام ہی سے شروع ہوتا ہے پیغمبر اسلام اس کائنات سے گئے اور مولای کائنات کے اپنے جگہ پہ جب قرار دے دیا لیکن امت نے آپ کو قبول نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کو اسلام سے بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مولای کائنات کو اسی مقام پر باقی رکھا گیا ہوتا جس مقام پر پیغمبر اسلام نے اور پروردگار عالم نے قرار دیا ہے اور مسلمانوں نے اور تمام مخلوقات نے اگر قبول کیا ہوتا ہے مخلوقات سے مراد انسان کسی بھی مذہبین ملے سے تعلق رکھتا ہوں تو آج پوری دنیا میں اسلام کیا غلبہ ہو چکا ہوتا اور پوری دنیا آرام شکون اور اتمنان کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے لیکن سارے جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس سارے وجہ یہ تھی کہ اصل امامت کو اس کے مرکز سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی یہ میں تحرین ہے اسلام نے اپنے سمیدارے سے موہ نہیں موڑا بلکہ جس مقام پر بھی اسلام کے لیے کوئی ضرورت پیش آئی اور اسلام کے ساتھ میں کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے تو انہیں نے حل کیا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو دخت خلافت دخت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو صرف انام کے ہیں ان کو صرف اپنے دنیاوی آساس چاہیے لیکن چونکہ اسلام کے نام پر یہ حکومت ہیں یہ لوگ اپنی حکومتوں پہ آئے ہیں اور حکومتوں پہ برا جوان ہوئے ہیں لہذا اسلام کی ذمہ داری تو ہماری ہے سامنے وہ رہیں گے لیکن اسلام کا کام ہم انجام دیں گے تو لہذا اگر امت کے اندر امامت نہ ہو تو پھر یاد رکھئے امت کا یہ کام آگے بڑھنے والا نہیں ہے یہ دنیا یہ امت اس کائنات میں تو یعنی آخرت میں تو نقصان دے ہی اس کا نقصان دے ہی بلکہ اس کائنات میں بھی اور اس دنیا میں بھی انسان کتنے مشکلات کے شکار ہوگا اگر امت حریم علیہ السلام امت کو ان کے حال پر چھوڑ دے تو پھر کیا سے کیا ہو سکتا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا بے شک قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اس عنوان سے جو ہے ایک سوال میں اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام کو نہ پہچانے تو اس کے کیا سائی ڈیفرکس اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے جی اس کے لئے تو پیغمبر اسلام نے خود حدیث میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ مماتا ولم یعارف امام زمان ہی فقط ماتا میتتن چاہی لیا اللہ کہ جو شخص مرتے وقت تک بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے بے شک یعنی باوجودے کے وہ زمانے اسلام میں زندگی گزار رہا ہے باوجودے کے اسے مسلمان کہا جا رہا ہے لیکن اگر وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا تو اس کے زندگی ان لوگوں کی طریقے سے ہے جو پیغمبر اسلام کے اس قائنات میں آنے اسلام پھیلانے یا بھوتوں کو توڑنے سے پہلے کے لئے زندگی تھی اس وقت ان لوگ اسے موتیں ہوا کرتی تھیں بلکل وہ ایسی موت جاہلیت کی موت کفر کی موت شرک کی موت ہوگی تو امامت کو نہ ماننے اور ان کو نہ پہچاننے کا اتنا بڑا نقصان ہے اور ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کون ہیں صحیح کون ہیں ہمارے زمانے کے امام ہم انہیں کیسے پہچانے اور ان کو نہ پہچاننے کا نقصان کیا ہے صحیح ہم نے چودہ سو برس پہلے پیغمبر اسلام کے اس دنیا کے جانے کے بعد مولا کعنات کو کھو دینے کے شکل میں یہ کھونا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پوری امت ان سے ان کو فراموش کر چکے تھے باوجود ہے کہ یہ بار بار منظر عام پر آنا چاہ رہے تھے صحیح پہلے پیغمبر اسلام کے یہ وسیع جن کی اصل ذمہ داری یہ تھی کہ امت کے درمیان قرآن کو اسی انداز اسی اسباب نزول اور انہیں تمام تفاصیت کے ساتھ کائنات میں اور امت میں مسلمانوں کے درمان رائج کریں لیکن آپ کے مرتب کیے ہوئے قرآن مجید کو قبول نہیں کیا گیا یعنی پروردگار عالم ہیں انسانوں کے حدایت کے لئے دو چیزیں دی ہیں نا ایک تو یہ کہ قرآن اور دوسری یہ ہے کہ اہلِ بات علیہ السلام بے شک یعنی ہم نے نورِ مبید بھی نازل کیا اور کتاب بھی نازل کیا ہے دونے دوسری کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتے قرآن کو اگر سمجھ نہ ہے تو اہلت کے ساتھ دینا ہے بہت ضروری ہے بے شک تو لہذا جب مولای کائنات نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے مجھے تو نظر انداز کر دیا ہے لہذا کم سے کم میرا مرتب کیا ہوا قرآن امت کے درمین رائج ہو تاکہ قرآن کے کھو دینے کی صورت میں جو امت کا نقصان ہونے والا ہے اس نقصان سے امت بڑھ جائے اور قیامت تک کے لیے ایک نسخہ رہ جائے لیکن جب لوگوں نے قبول نہیں کیا تو وہی صورتحال بیانی آج بھی ہے کہ اگر ہم نے امام کو کھو دینے کی وجہ سے قرآن کے تین ہمیں جو فائدہ ملنا چاہیے تھا اگر وہ نہیں ملے گا تو پھر اس سے زیادہ نقصان ہوگا انہاں آپ دیکھ لیجئے اس کانات میں اس دنیا میں کیا صورتحال ہے مسلمان کس طریقے ضرورت شکار ہیں اور یہ حکمراء جو عرب ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے گلدے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی ایک کالمہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ذرا اندازہ کریں اور پیغمبر اسلام کے اوپر جو آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ غور کریں بلکہ ابتدائم میں ایک بات اردت دوں کہ اگر کسی چیز کی بنیاد غلط ہو جائے تو پھر آپ آسمان تک کھڑی کر دیں تو پھر اس دیوار کے کچھ ہونے والا نہیں ہے یقیناً ایک فانٹیسار نے وہ کتنا اچھا شعر کہا اور واقعاً قیامت تک کیلئے ایک ضابط اور میار ہیں جی اس نے کہا کہا کہ خشتے اول گر نہد معمار کا ج تا سرائجہ میرود دیوار کا ج واہ 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 اگر پہلے کی بلکل تیڑھی رکھ دی جائے تو قیامت تک یا سرائجہ تک آپ دیوار دے کر چلے جائیں وہ بھی تیڑھی رہی کیسی دی واہ کیا بات بے شک ایسی اسلام کو مولا کعنات کے ذات سے حال ہٹانے کے کوئش کی تھی جی اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام حقیقی ہے وہ ذات مولا سے ہٹ گیا تھا نہیں بلکہ لوگوں نے اسلام کو اپنے اعتبار سے لینے کی کوئش کی ہے اسلام کو بجائے اس کے کہ تاریقہ اہلے بارت علیہ السلام سے لیں مولا کعنات سے لیں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اعتبار سے جب مولا نے قرآن مجید جمع کر کے دے دیا تھا جس اندر سارا کا سارا اسلام پایا جا رہا ہے تو دورا کیا تھی کہ کبھی زیادہ ابنے صاحبی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو قرآن کے ورقی ہیں وہ لے کر رہا کبھی کسے سے کہا جا رہا ہے معلوم ہے ہمیں کیا وجہ ہو سکتی ہے یقین ہے کہ اس کے طرف ہمیں نہیں جانا ہے تو صرف ہمارے آخری امام کے زمانے کے اور ان کی شناخت کے حوالے سے اس آیت کریمہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جتنی بھی کتب تفاصیر ہیں یعنی علماء شیعہ علماء کرام جو شیعہ ہیں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے پیغمبر اسلام سے جتنی بھی حدیث ہیں اس آیت کی تفسیر میں بے شک کہ یہاں پہ پروردگار علم مقام فخر میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا صحیح ہدایت کے ساتھ اور دین کے ساتھ بھیجا لیو زہرہ علماء دین کلے تاکہ تمام دینوں پر یہ غالب آ جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد سے اب تک کتنے بھی حکمرہ آئے کیا کسی کی حکومت کے زمانے میں اسلام تمام دینوں پر خالب ہوا نہیں آستہ کیسا دیکھنے اچھا جب اس آیت کی تفسیر مفسرین نے کی تو کسی نے کہا کہ اس آیت میں یعنی باقادہ لوگ پیغمبر اسلام کو حدیثیں منصوب کر رہے ہیں منصوب کرتے ہو کہ پیغمبر اسلام میں یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں یہ کہ سارے کے سارے دوسرے دین ختم ہو جائیں گے صرف اسلام باقر ہیں کہ اب وہ بھی رہیں گے لیکن غالبہ اسلام کو رہے گا یہ تو ایک صاحب نے کہا جن کا نام پورتوبی ہے صحیح اور اس کے بعد دوسرے صاحب جیسے تبری ابن کثیر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام تمام دینوں پر غالب تو آ جائے گا لیکن اس کے ذریعہ غالب آئے گا صحیح کہ اس کے ذریعہ غالب آئے گا انہوں نے وہاں پر جا کر کیا کیا جس کو کہا ہے علمی سرقہ چوری کی ہے صحیح یعنی حدیثیں وہیں سارے پیش کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں ہیں لیکن ایک حدیث کہیں اور کی ہے دوسرے کہیں اور کی ہے دو آیت کی تفسیر بنا صحیح اور وہاں سے یہ ذکر کر دیا جیسے کہ ہمارے یہاں بھی روایتیں پائے جا رہے ہیں کہ جب آخرے امام تصریف بھلائیں گے تو اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آنگے بے شک ہمارے امام زمانہ آگے امام امام کا فرضان جام دے کہ پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور جناب عیسیٰ امام زمانہ کے ہر طرح سے خدمت کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لئے لیکن ان مفسد پرینے جیسے ابن کفیر ہیں تبری ہیں اور دیگر بہت سارے ہیں وہ ان کے ایک فرقہ کے ایک ہیں مشنت احمد بن حمبر ان کی تمام باتوں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ اور عرابی کون ہے امام زمانہ سے حجز نقل کرنا والا کون ہے وہ ہے جناب ابو حریرہ ایک ہے تو بھی دیکھ لیں ٹائم کی بلا ختم ہو چکا ہے جب جناب عیسیٰ آئیں گے وہ صلیب کو توڑیں گے انزیر کو قتل کریں گے اور اس وقت دشمنی بغض و انان ہر طریقے سے سب کے دلوں سے اور حسد وغیرہ سب شکریہ کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ان ساری پفاصیر میں کہیں ایک جگہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کوئی ذکر بھی نہیں آ رہا جی یقین ہے اللہ قبل آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بلکل وقت ختم ہو چکا ہے شکریہ قبلہ ایک نہائیتی تہے دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے اور ساتھ میں معذرت بھی چاہتے ہیں وقت بلکل انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے زخور کیلئے دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج زخور کیلئے دعا کرتے ہیں رہما زخور کیلئے represents موسیقی